بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں فہیم اختر اور آپ مجھے دیکھ رہے ہیں یوٹیوب پر آج دو خبروں کے ساتھ حاضر ہوا ہوں اور پہلی خبر یہ ہے کہ وفاقی قبیرہ کے اجلاس میں بڑے فیصلے لیے گئے ہیں اندرونی کہانی بھی آپ کے ساتھ سیئر کریں گے اسامہ ستی ہوں یا پھر کوئٹا میں یا پھر بلوچستان میں جو سانیہ مچ ہوا ہے اور وہاں پر جو کانکن تھے آٹھ ان کو شہید کیا گیا ہے بے دردی کے ساتھ اور اس کے اوپر جو ہزارہ برادری کا پروٹیسٹ چل رہا ہے اس کے اوپر بھی بات ہوئی ہے اسامہ ستی مرڈر کیس کے اوپر بھی بات چیت ہوئی ہے پاکستان ڈیموکریڈک مومنٹ کی جو تحریک چل رہی ہے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے اوپر اس کے اوپر وزیراعظم عمران خان اور وفاقی قبیرہ نے ایک بڑا فیصلہ لیا ہے اس سے بھی آپ کو انفرمیشن دیں گے اور الیکشن کمیشن آف پاکستان میں پاکستان تحریک انصاف اور پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون کے خراب جو مبینہ غیر ملکی اور ممنوع فنڈنگ کا کیس ہے اس کے اندر بڑی اہم پیش رفت ہوئی ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے سب سے پہلے ناظرین وفاقی قبیرہ کا وزیراعظم عمران خان کے سربراہی میں آج اہم اجلاس ہوا ہے اس اجلاس میں کل نو نکاتی ایجنڈا پیش کیا گیا اس میں سے تین ایجنڈا آئٹم جو ہے وہ ڈیفر کر دیئے گئے اور باقی کی اپروول دے دی گئی سب سے اہم معاملہ تھا کووڈ نائنٹین کی جو ویکسینیشن کی خریداری ہے ویکسین کی خریداری ہے اس کی بازابتہ اپروول دے دی گئی ہے اور جو پیپرا رولز ہیں ان کو اس سے ریلیکس کر دیا گیا ہے اور جو باقی ڈیوٹیز ہیں اس کی اوپر بھی ان کو چھوٹ دے دی گئی ہے اور چینز کی کمپنی سے ویکسین مگوانے کی بازابتہ اپروول دے دی گئی ہے آج کی اجلاس میں جو سانیہ مچ بلوجستان کے علاقے میں جو آٹھ جو کان کن ہے ان کی جو جس طرح سے مڈر کیا گیا ہے دہشتگردی کا ایک بڑا سنگین خوفناک اور دل دہلا دینے والا جو واقعہ پیش آیا ہے اس کی مضمت کی گئی ہے اور وزیر داخلہ شیخ رچید احمد جو ہیں انہوں نے وزیراعظم اور وفاقی کابینہ کو بریفنگ دی ہے کہ جو ان کے ساتھ نیگوسٹییشنز ہوئی ہیں اور جو وہاں پر جو لاشیں رکھ کے جو ہزارہ برادری بیٹھی ہوئی ہے جو احتجاج کر رہے ہیں کہ جو مجرم ہے ان کو پکڑا جائے اس کے اوپر بریفنگ دی اور پرائیم نسٹر عمران خان نے اس واقعے کی مضمت کی اور یہ کہا کہ جو مجرمان ہیں ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا پرائیم نسٹر نے وزیر داخلہ کو یہ ہدایت کی ہے کہ جلد از جلد جو مجرمان ہیں ان کی گرفتاری اور ان کو قانون کے تابع لانے کے حوالے سے اقدامات کیے جائیں ہو سکتا ہے ناظرین وزیراعظم عمران خان خود بھی بلوچستان اور کوئٹا کا دورہ کریں اور وہاں پر جو متاثرین ہیں ان کے ساتھ ملاقات بھی کریں اس کے علاوہ اسلام آباد میں ایک طالب علم جو کہ تحریک انصاف کا رہنما بھی تحریک انصاف میں شامل بھی تھے کارکن کے طور پر ان کا مرڈر ہوا اسلام آباد پولیس کے خاتھوں کچھ دن پہلے اور بے رہمی سے ان کو مارا گیا کئی گولیاں ان کو لگائی اور اس کے اوپر جو میڈیا اور سوشل میڈیا کے اوپر جو آواز بلند کی گئی اور ظاہرہ ہر شخص نے ہر ذی شعور نے اس واقعے کی مضمت کی اس کے اوپر بھی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے وزیراعظم اور وفاقی کبینہ کے عراقین کو بریفنگ دی اور یہ کہا کہ اس کے حوالے سے انکوائری چل رہی ہے اور کہا کہ جو لوگ اس میں ملوے سے ان کو پہلے طور پر تو موطل کر دیا گیا ہے اور باقی ان کو سخت سزا بھی دی جائے گی وزیراعظم نے کہا ایسے لوگوں کو پولیس میں نہیں ہونا چاہیے انہوں نے ایک بار پھر زور دیا کہ پولیس اصلاحات بھی ہوں گی آج کے جلاس میں ایک بہت بڑا فیصلہ لیا گیا ہے وہ بڑا فیصلہ یہ لیا گیا ہے کہ پاکستان ڈیموکریٹک مومنٹ جو کہ اپنی تحریک کے اختتامی مراحل میں داخل ہو رہی ہے ایک ایک کر کے جو ان کے بڑے مقاصد سے جو بڑے گولز تھے یا بڑے جو ڈیمانڈز تھیں ان سے وہ پیچھے ہٹے ہیں آپ انہوں نے یہ انانس کیا ہے کہ وہ الیکشن کمیشن اور پاکستان کے سامنے انیس جنوری کو یہاں پر پروٹیسٹ کریں گے میں اس وقت الیکشن کمیشن کے بالکل سامنے موجود ہوں میرے سامنے پرائم نیسٹ اور سیکریٹی ایڈیٹ ہے تو یہ دونوں آج چیزیں میں نے کور کی ہیں تو پھر آج میں نے الیکشن کمیشن کا بھی وزیٹ کیا ہے تو اس کے اوپر بھی آج کابینہ کے میں ایک بڑا فیصلہ لیا گیا ہے وزیراعظم مران خان نے کہا ہے کہ اپوزیشن اگر قانون اور قانون کے دیرے کے اندر رہتے ہوئے کوئی پروٹیسٹ کرنا چاہتی ہے کوئی کام کرنا چاہتی ہے تو وہ اس کے لئے ان کو مکمل طور پر جازت ہوگی اور اس میں حکومت کسی طور پر بھی کوئی رکاوٹ نہیں ڈالے گی وزیراعظم نے کہا کہ ہم یہ تاثر نہیں دینا چاہتے کہ اپوزیشن کو لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی یا ان کو وہ مواقع نہیں مل رہے جو ان کو ملنے چاہیے انہوں نے کہا بلکل ان کو مواقع بھی ملیں گے لیکن وزیراعظم کو یہ ہدایت کی کہ قانون کے مطابق اور جو رولز ہیں اس کے دائرہ کار اور کسی اور جگاب کر کوئی مطلب یہ کہ قانون ہاتھ میں نالیں توڑ پھوڑ نہ کریں اس کو مدنظر رکھتے ہوئے ان کو مکمل طور پر اجازت دینے کا فیصلہ کیا ہے اور اب ساری نظریں پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے اوپر ہیں پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کا ایک بڑا موقف رہا تھا کیام انتخابہ 2018 میں ان کے ساتھ مویجانہ طور پر دھانلی ہوئی ریزلٹ ٹرانسمیشن سسٹم جو ہے وہ کہتے ہیں ناکام ہوا اور بعد میں ان کے نتائج نہیں دیے گیا گنتی گواہ ان کے جو پولنگ ایجنٹس سے ان کو نکال گیا گیا اس کے اوپر تفصیلی ویڈیوز کی جا چکی ہیں کہ ریزلٹ ٹرانسمیشن سسٹم نے اپنی کیپسٹی سے بڑھ کر نتائج بھی دیے اور جو پولنگ ایجنٹس سے ان کو بھی نہیں نکالا گیا تھا بلکہ جو پولنگ سٹیشن اور پولنگ بوت میں ایک ایک پولنگ ایجنٹ ہر امیدوار کا ہوتا ہے جب گنتی ہوتے تو اس میں ایک بندے کو جادت ہوتے تو وہ وہاں پر لوگ موجود تھے بہرحال ایک اور بھی ڈیمانڈ کی جاری ہے کہ غیر ملکی فنڈنگ کا جو کیس ہے تحریک انصاف کے خلاف اس کے اوپر الیکشن کمیشن آف پاکستان پچھلے سات سال سے کوئی کاروائی نہیں کر رہا یا پھر وہ تحقیقات جو ہیں وہ منطقی انجام تک نہیں پہنچ رہی تو آج میں نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کا وزٹ کیا میں نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے کچھ لوگوں کے ساتھ ملاقات بھی کی اور اس کی تفصیل حاصل کرنے کی کوشش کی سات سال ہو گئے ہیں لگ بھگ اس کیس کو الیکشن کمیشن آف پاکستان میں زیر التوا ہے اس میں انور منصور ہوں پاکستان طریق انصاف کے باقی وقلا ہوں ان کی وجہ سے بھی کچھ ایشیوز پیدا ہوئے ہیں لیکن اب جو سچویشن ہے وہ یہ ہے کہ یہ کیس بتدریج اپنے اقتطامی مراحل کی جانب گامزان ہے موجودہ الیکشن کمیشن چیف الیکشن کمیشنر سکندر سلطان راجہ کی جانب سے جب وہ اقتداء جب وہ چیف الیکشن کمیشنر کا حوضہ انہوں نے سنبھالا انہوں نے پہلے پہل بہت سیری بریفنگز نہیں تو انہوں میں سے یہ اس کیس کے اوپر بھی ان کو بریف کیا گیا اور پھر کمیشن کی میٹنگی اور کمیشن نے نئے ڈریکشنز دیں اور یہ کہا کہ جلدہ جل اس کیس کو نمٹائے جو اور ایک ہی بات کی اوپر فوکس کیا گیا امفسائز کیا گیا کہ اس کیس کو جلدہ جل اس کی تحقیقات کی جائیں تو سکروٹنی کمیٹی جو کی ڈی جی لا ہے الیکشن کمیشن کے محمد ارشد ان کی سربراہی میں یہ تین رکنی کمیٹی اپنا کام کر رہی ہے اور اسی کے پاس پی ٹی آئی کا بھی کیس ہے پی پلز بارڈی کا بھی مسلم لیگ نون کا بھی گاہے با گاہے اس کے اوپر الیکشن کمیشن آف پاکستان کو بریفنگز دی جاتی رہی ہیں اپ ڈیٹ دی جاتی رہی ہے کس کیس یہ کیس اب کہاں تک مہنچا ہے اور ابھی بھی کچھ دن پہلے اس کیس کے اوپر چیف الیکشن کمیشن اور ممبران کو یہ بریفنگ دی گئی ہے کہ یہ یہ صورتحال ہے اور کوئی ہرڈل اگر آتی ہے تو وہ بھی اس سے والے آگاہ کیا جاتا ہے اور الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اپنے تمام پاورز سکروٹنی کمیٹی کو سپورت کر دی ہیں دے دی ہیں کہ اگر کوئی ادارہ کوئی محکمہ کوئی بینک یا پھر کوئی ایجنسی اگر آپ کے ساتھ تعاون نہیں کر رہی تو آپ ان کو الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جو پاورز ہیں اس کے مطابق ایکسرسائز کریں اور ان کو سمن کریں یا ان کو بلائیں یا کوئی سزا بھی کر دیں نہیں تو آپ دے سکتے ہیں تو الیکشن کمیشن نے سکروٹنی کمیٹی کو یہ ایک اتدایت دی ہے کہ فوراً اس کیس کو جو ہے وہ اس کی تحقیقات مکمل کی جائیں اور اس کی ریپورٹ جو ہے وہ الیکشن کمیشن کو دیں اور اس کے بعد بازابتہ جو سماعت ہوگی جو اگر اس کمیٹی کی ریپورٹ کو کوئی چیلنج کرے گا اس کو ایکسپٹ کرے گا اور اس کی بیس کے اوپر جو فیصلہ ہونا ہے وہ کیا جائے تو ذراعہ ناظرین بتا رہے ہیں کہ کل اس حوالے سے سکروٹنی کمیٹی سے ایک اور بریفنگ طلب کی گئی ہے کیونکہ سکروٹنی کمیٹی کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں مزید محلت دی جائے ہمیں مزید تحقیقات کرنی ہے تو کل اجلاس ملالیا ہے سکروٹنی کمیٹی کا اور سکروٹنی کمیٹی چیف الیکشن کمیشن اور چاروں میمبران کو بریفنگ دے گی کہ کیا وجوہات ہیں کیا وہ ناغذیر وجوہات ہیں جس کی وجہ سے آپ کو مزید وقت درکار ہے اور موڈ جو الیکشن کمیشن کا لگ رہا ہے کہ شاید وہ مزید ان کو محلت نہ دیں لیکن ناغذیر صورتحال پیدا ہوئی تو اس کو مزید محلت دی بھی جا سکتی ہے لیکن اس کا بھی ٹائم فریم مقرر کیا جائے گا کہ آپ نے اس ٹائم فریم کے اندر رہتے ہوئے آپ نے یہ جو کمپلیٹ ہے جو سکروٹنی ہے اس کو کمپلیٹ کرنا اور آپ نے اپنی ایک ریپورٹ الیکشن کمیشن کو سبمنٹ کرنا ہے تو پی ٹائی سے مطالق بھی اور پاکستان مسلم لیگ نون مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی سے مطالق بھی جو تحقیقات ہیں اس کے اوپر اپ ڈیٹ ریپورٹ مانگی گئی ہے اور جو وقت مزید مانگا جا رہا ہے اس کی بھی وجوہات پیش کریں گے کل سکروٹنی کمیٹی کے ممبران اور امکان یہ ہے کہ کل اس کے اوپر ایک بڑا فیصلہ بھی لے لیا جائے گا فیلحال جو کیس کی صورتحال ہے اس کے اوپر میں نے سیاست ڈاٹ پی کے لیے کل صدیق جان صاحب کے ساتھ ایک ویڈیو بھی کی تھی اس میں بھی میں نے آپ کو چیزیں کچھ کلیئر کی تھی کیس کیا ہے اس کو کس طریقے سے یہودی لابی کے ساتھ فقادیانیوں کے ساتھ انڈین ایجنٹس کے ساتھ یا پھر تفصیل میں نے آپ کے ساتھ ڈیل دے دی ہے لیکن ابھی تک کی اطلاعات یہ ہیں کہ سکروٹنی کمیٹی کو یہ ثابت کرنے میں اکبر ایس بابر صاحب ناکام ہو چکے ہیں کہ وہ جو انہوں نے ایویڈنسز مبینہ ایویڈنسز یا پھر شواہد یا پھر ڈاکومنٹس دی ہیں اس کی ویریفیکیشن ابھی تک نہیں ہو سکی اور یہ حقیقت پہ ہیں الزامات یا نہیں ابھی سکروٹنی کمیٹی اس کو جج کر رہی ہے اس کے بعد انہوں نے کروس میچنگ بھی کرنی ہے اگر امریکہ سے کینیڈا سے یا پھر آسٹریلیا سے یوکے سے سعودی عربیہ دوبائی یا اور بڑے ممالک جن کا نام دیا گیا ہے کہ وہاں وہاں سے پی ٹی آئی کو فنڈنگ ہوئی ہے تو اس کو بھی جو ہے انہوں نے چیک کرنا ہے اس کے لیے انہوں نے فورا آفیس زہر ہے جو ایمبیسیز ہیں پاکستان کی اور جو امریکی گورنمنٹ یا پھر مطلقہ حکومتی ہیں ان کے ساتھ بھی رابچہ کرنا ہے تو ابھی کیس لمبا چلے گا بہت اس کو دیر ہے لیکن ہائپ بنائی ہوئی ہے ایک ایک پولٹیکل اس کو پوائنٹ سکورنگ کے لیے بھی ماملہ کیا جا رہا ہے تو اس کے اوپر الیکشن کمیشن اور پاکستان نے اپنا مائنڈ میک اپ بھی کرنا شروع کر دیا پلاننگ کرنا بھی شروع کر دی ہے اب دیکھتے ہیں اس کیس میں مزید کیا پیش رف سامنے آتی ہے فیلحال سکروٹنی کمیٹی اپنا کام کر رہی ہے سکروٹنی تحقیقات چل رہی ہیں کل اس کے اوپر بریفنگ بھی حاصل کی جائے گی اور اس کے بعد فیصلے کیے جائیں گے تو مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی سے مطالق بھی یہ یہ اپڈیٹ ہے کہ ان کا بھی کام چل رہا ہے پیپلز پارٹی کے اوپر یہ الزام ہے کہ ان کو انہوں نے منی لانڈرنگ کی یا ان کو امریکہ سے فنڈنگ آئی اور پانچ سال کی اور تین سال کی فنڈنگ کی تفصیلات فنڈرز جو فنڈ کرنے والے ہیں ان کی سناختی کارڈ ان کی باقی جو نائی کوپس ہیں یا باقی معاملات ہیں اکاؤنٹس کی تفصیلات مانگی گئی ہیں ان کی جانے سے پروائیڈ نہیں کی گئی مسلم لیگ نون کے اوپر یہ الزام ہے کہ یہ یوکے میں ایک پرائیوٹ لیمیٹڈ کمپنی کے طور پر ریجسٹر ہے ظاہر ہے ہو ہوگی وہاں پر اگر کوئی فنڈریزنگ کرنی ہے باقی معاملات کرنے ہیں تو وہ بھی ان کے اوپر بھی الزامات ہیں ان سے بھی فنڈنگ کی تفصیلات فنڈ فنڈ کرنے والے اور اکاؤنٹس کی تفصیلات مانگ لیکن وہ ابھی تک نہیں دی جا سکیں بارال یہ معاملہ ابھی تک سٹک ہے یہ تھی ناجین آج کی ویڈیو انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں نئی خبر نئی شکسات حاضر خدمت ہوں گے تب تک مجھے اجازہ دیجئے اپنا اور اپنے چانے والوں کو دھیر سارا خیال رکھیں اللہ ہم سب کا آمین آسر ہو